ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر ایک شخص نہایت یہ آجزی اور انکساری کے ساتھ جرد سر جھکاتے ہوئے اور آنکھوں سے آتو جھلکاتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے اے اللہ کے نبی میں نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے ایسے ایسے گناہ کیے ہیں ایسے ایسے لوگوں پر ظلم و ستم کیے ہیں لوگ کے مال ایسے ایسے ہڑتے ہیں کہ اللہ رب العزت مجھے گناہ سے معاف فرما سکتے ہیں اور ایسے گناہ کیے ہیں کہ ان گناہوں کو اگر دنیا کے تمام انسانوں پر تقسیم کر دیا جائے تو وہ انسان جہنمی ہو سکتے ہیں تو اللہ رب العزت کے ہمیں معاف فرمائیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو استقار کرو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو اللہ ضرور معاف فرمائیں گے